میرا نام رانی ہے میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر سمندری میں پیدا ہوئی میری عمر اس وقت پچیس سال ہے میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی بہت سارے غم دیکھنے شروع کر دیا اس عمر میں جب بچے صرف کھیلتے ہیں کوئی غم نہیں ہوتا میں نے اس عمر سے اپنی زندگی کو غم میں ہی پایا ہے میری ماں اور میں دونوں نے زندگی کی ہر مشکل میں حمد سے کام لیا دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے رہے لیکن پھر ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس سے ہم دونوں کی زندگی برباد ہو گئی میری ماں بابا کے درمیان طلاق ہو چکی تھی جب میں صرف ایک ماں کی بچی تھی میرے باپ نے الزام لگایا کہ یہ میری بچی نہیں ہے بہت چھکڑے ہوئے لیکن نوبت طلاق پہ ہی جا کر رکی میری ماں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے مرضی کے خلاف جا کر میرے بابا سے شادی کی تھی شاید پسند کرتے تھے ایک دوسرے کو ماں یہ بات کبھی زبان پر نہیں لاتی انہیں لگتا تھا کہ ان کے زندگی مغم اسی روز داخل ہو گئے تھے جس دن انہوں نے بابا سے گھر سے بھاگ کر نکاح کیا تھا اور شادی کے کچھ دن بعد بابا میری امی کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک جلے گئے تھے اور امی کے ساتھ بہت کم رابطہ رکھا کبھی کبھی فون پر بات کرتے اور بتاتے کہ کام میں مصروفیت رہتی ہے وقتی نہیں ملتا بات کرنے کا چھے سات ماہ بعد جب امی نے زبردستی ان کو گھر بلایا تاکہ ان کو یہ خوشی کی خبر دے سکیں تو وہ باب بننے والے ہیں گھر آتے ہی جب بابا کو بتایا تو انہوں نے یقین کرنے سے انکار کر دیا اور بولے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے پتہ نہیں کس کے بچے کو میرا نام دے رہی ہو میری ماں یقین دلاتی رہی لیکن ان کو یقین نہ آیا بابا نے ماں کو بولا کہ تم یہ بچہ ضائع کر دو نہیں تو میں تم کو چھوڑ دوں گا یہ کرنے پر امی راضی نہیں تھی کاش امی تب ہی بات مان دیتی تو شاید مجھے بھی اس سے غم نہ دیکھنے کو ملتے لیکن امی نے بابا کو چھوڑنا منظور کیا اور مجھے جنم دیا اور اس وقت سے میری امی کی بری قسمت نے دروازہ کھول دیا میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی میں نے دیکھا کہ امی لوگوں کے گھر کام کرتی ہیں جہارو لگانا برطند ہونا اس کام سے امی پیسے کماتی ہیں اور میرا اور اپنا پیٹ پاتی ہیں جب میں نے اپنی آنکھیں ٹھیک سے کھولی تو میں بھی اسی وقت سے امی کے ساتھ کام کرنے لگ گئی ہم جس گھر میں رہتے وہ قرائے کا گھر نہیں تھا ہم پر کسی نے ترس کھا کر ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی تھی ہم لوگ ان کے گھر کا کام بھی کرتے تھے ان کے ہر بات مانتے تھے جو کام یہ لوگ بولتے ہم کرتے رہتے جن کے گھر ہم لوگ کام کرتے تھے ان کے دو وجہ تھے ایک لڑکا اور ایک لڑکی میری ان کی بیٹی کے ساتھ کافی دوستی تھی اس کے امی نے مجھے بولا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ رہا کرو اس کے ساتھ کھیلا کرو اور اسی کے ساتھ ہر وقت رہا کرو میں اگر نہ کرتی تو مجھے وہ آنٹی مارتی تھی اور جب میں امی کو بتاتی تو وہ بھی مجھے خاموش رہنے کا بولتی میری عمر اس وقت بیس سال کی تھی اب میری امی بھی مجھے ایسے ہی کسی کے ساتھ نہیں بھیج سکتی تھی لیکن مجبوری تھی کہ ہم لوگ ان کی جگہ پر بیٹھے تھے اور ان کی بات ماننا مجبوری تھی ایک دن مجھون کی بیٹی جس کا نام سبا تھا اپنے ساتھ باہر لے گئی میں نے منع کیا تو اس نے دھمکی دی کہ اگر میں ان کے ساتھ نہ آ گئی تو وہ اپنے گھر میں بتا دے گی اور پھر اس کے گھر والے ہمیں اپنے گھر سے نکال دیں گے کیونکہ میری امی اس دھمکی سے بہت ڈرتی تھی اسی لئے میں اس کے ساتھ چل پڑی وہ مجھے قریب ہی جنگل کی طرف لے جارنے لگی میں بہت ڈر گئی تھی جاتے جاتے ہمیں ایک جھونپڑی میں پہنچ گئے میں اس جھونپڑی کے پاس جاتے ہی بے ہوش ہو گئی کافی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر پر تھی میرے کپڑے بھی وہ نہیں تھے جو میں نے پہلے پہنے ہوئے تھے میں ڈر کر اٹھی اور امی سے پوچھا کہ میں ادھر کیسے آئی امی خاموش رہی اور مجھے گلے لگا کر رونے لگی میں حیران کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے امی بھی کچھ نہیں بتاتی میں بہت ڈر گئی تھی اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا وہ مجھے زبردستی لے گئی اور جیسے ہی ہم جنگل کے پاس پہنچے سبا میری آنکھوں پر پٹی بانتی اور مجھے آکے لے جاتی اور جیسے ہی ہم تھوڑا آکے جاتے میں اسی طرح بے ہوش ہو جاتی اور میرے ساتھ وہ کیا کرتی تھی مجھے نہیں بتا تھا بس جب آنکھ کھلتی تو میں اپنے ہی گھر پر ہوتی اور اسی طرح میرے کپڑے بھی بدلے ہوئے ہوتے میں امی سے پوچھتی کہ میں ادھر کیسے تو وہ مجھے گلے لگا کر رونے لگتی ایسے ہی وقت گزرتا رہا میرے ساتھ یہی ہوتا نہ تو امی بات بتاتی تھی کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور نہ ہی مجھے بتا جلتا کہ میں ادھر جاتے ہی بہوش کیوں ہو جاتی ہوں لیکن اس بات کا تو مجھے پکا یقین تھا کہ امی جانتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن وہ مجھے بتاتی نہیں ہے شاید ان لوگوں سے ڈرتی ہیں میں دن بہ دن بیمار پڑھنے لگی میں روتی رہتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے مجھے کوئی کچھ بھی نہیں بتاتا میرے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کافی وقت گزر گیا اور میرا جسم نڈھال پڑھتا جا رہا تھا میرے امی بہت پریشان ہو رہی تھی میں ایک دن امی سے بولا کہ آپ میری ماں ہو آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے میں اندر سے ختم ہو رہی ہوں مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں امی آپ کو پتا ہے لیکن آپ مجھ سے چھپاتی ہیں امی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں لیکن پتا نہیں امی کیوں چھپتی ان کو سب پہلے ہی معلوم تھا لیکن پھر بھی وہ مجھ سے چھپا رہی تھی اگلے دن صبح پھر آ گئی مجھے ساتھ چلنے کا بولا تو میں نے انکار کر دیا اور صاف صاف بتا دیا کہ میں آپ ساتھ نہیں جاؤں گی تو امی اس بات پر مجھ سے غصہ ہوئی کہ تم جاؤ میں نے امی سے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گی پھر چاہے آپ مجھے کچھ بھی بولیں میں آج آپ کی بات بھی نہیں مانوں گی امی مجھ پر چلانے لگی میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے ملے گئی اور بولی کہ اگر تم اپنی ماں سے پیار کرتی ہو اگر تم میری عزت کرتی ہو تو ایک ماں تمہارے آ کے ہاتھ چھوڑ رہی ہے چلی جاؤ مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں امی آپ کو پتا ہے لیکن آپ مجھ سے چھپاتی ہیں امی آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں لیکن پتا نہیں امی ابھی بھی چھپ تھی ان کو سب پہلے ہی معلوم تھا لیکن پھر بھی وہ مجھ سے چھپا رہی تھی خیر جب امی نے میرے آ کے ہاتھ چھوڑے تو میں ایک دم سے چونک گئی اور امی کی طرف دیکھنے لگ پڑی اور امی کی حالت ازاد عجیب ہو رہی تھی میں نے اس سے پہلے کبھی امی کو نہیں ایسے دیکھا تھا امی کو کیا دکھ اندر سے ختم کر رہا تھا مجھے نہیں پتا چل رہا تھا میری امی زندگی میں پہلے ہی اتنے دکھ دیکھ چکی تھی کہ اب ان کا جسم بھی دکھ پرداش کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا میں نے امی کے آنسو صاف کیا اور ان کو بولا کہ میں چلی جاتی ہوں لیکن آپ مجھ سے جو راز چھپا رہی ہیں اس کا میں پتہ ضرور لگوا کر رہوں گی یہ بول کر میں کمرے سے بہار آ گئی آتے ہی میں نے دیکھا سبا میری طرف دیکھ کر مسکرہ رہی تھی میں نے سبا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے بہار لے آئے بہار آتے ہی میں نے سبا سے پوچھا کہ سبا تم میرے ساتھ کیا کرتی ہو میں روز ادھر جا کر بھی ہوش ہو جاتی ہوں لیس مجھے بتا دو تم لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو اگر تم بتا دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ روز جایا کروں گی اور کوئی بہانہ نہیں بناوں گی سبا بولی دیکھو رانی تم کو بتانے والی بات نہیں ہے اسی لئے تم خاموش رہا کرو میرے پاس تمہارے فضول کے سوالوں کے جواب نہیں ہیں اسی لئے خاموشی سے ساتھ چلتی رہو میں خاموش ہو گئی اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی پھر وہی ہوا اس نے میری آنکھوں پر پٹی بام دی اور میں تھوڑی دور چلنے کے بعد پر ہوش ہو گئی پتہ نہیں کتنے گھنٹوں بات مجھے ہوش آیا اور میں اپنے گھر پر دی امی میرے پاس ہی بیٹھی تھی جیسے مجھے دیکھا جلدی سے مجھے سینے سے لگایا اور رونے لگی میں نے ان کو خود سے پیچھے کیا اور کہا کہ امی آپ بھی تو یہی چاہتی ہے نا دیکھیں خوش ہو جائیں میں دیرے دیرے موت کے موں میں جا رہی ہوں آپ خود مجھے اس کے ساتھ بھیجتی ہیں اور پھر خود ہی روتی ہیں کیوں کر رہی ہیں آپ ایسے مجھے بتا دیں میں قسم کہاتی ہوں کہ آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہوگی اور میں آپ کی یہ تکلیف پر ختم کر دوں گی امی نے میری ایک نہ سنی اور پھر مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی مجھے شک ہو رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے لیکن کیا یہی راست مجھے پتہ لگوانا تھا لیکن کیسے کیسے پتہ کروں گی میں یہ سب سب کے سب تو مجھ سے چھپا رہے ہیں کون اس وقت میری مدد کرتا لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں بتا کر کے رہوں گی اگلے دن سبا جب مجھے لینے کے لیے آئی تو میں جلدی سے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی اور میں نے دل میں سوچا ہوا تھا کہ آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس راست سے تو پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی میں نے جلدی سے سبا کے ساتھ چل پڑی جیسے ہم جنگل کے قریب پہنچے سبا نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ جو پٹی یہ میری آنکھوں پر باندھی ہے اس کی وجہ سے ہی میں بہوش ہوتی ہوں جیسے ہی سبا نے پٹی باندھی میں نے اسی وقت اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور ناک کو بند کر لیا اس سے مجھے وہ دوائی جس سے میں بہوش ہوتی تھی وہ نہ چڑھی اور میں بہوش نہ ہوئی لیکن تھوڑا آگے چلنے کے بعد میں جان بوچ کر گر گئی تاکہ اسے لگے کہ میں بہوش ہو گئی ہوں اسی وقت سبا نے مجھے کھیچ کر ایک درخت کے نیچے لے گئی اور میرے اوپر ایک سفید کپڑا ڈال دیا میں اب قریب تھی کہ آخر میرے ساتھ ہوتا کیا ہے لیکن اگلے ہی لمحے میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر میں سکتے میں آگئی میں نے دیکھا کہ سبا بھی میرے ساتھ لیٹ گئی اور اسی طرح سفید کپڑا اوپر لے لیا اسی وقت ایک بوڑھی عورت ادھر آئی اور اس نے ہم دونوں کے اوپر پتوں کی طرح کا کچھ پھینکا اور موہ سے کچھ بول رہی تھی جیسے کوئی جادو کر رہی ہو کچھ وقت تک یہ سب چلتا رہا اور اس کے بعد اس عورت نے سبا کو اٹھایا اور بولا بس کچھ جنوں کی بات ہے تمہارے بدن کی ساری بیماری اس لڑکی میں چلی جائے گی اور تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی جلدی سے میرے کپڑے بگ لئے جو کہ گندے ہو چکے تھے اور پاس بیٹھ کر میرا سر دبانے لگی میں حیرام تھی کہ امی کو پتا ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں لیکن ایک بات مجھے ثابت ہو چکی تھی کہ امی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور اب مجھے ساری حقیقت امی سے ہی پتا چلنی تھی کچھ وقت کے بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولے اور امی سے پانی مانگا امی نے جلدی سے مجھے پانی پلایا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے امی سے کہا کہ امی آپ کو میری قصر آج آپ سب کچھ بتائیں گے مجھے بتا دے کہ آخر آپ کو کیا پتا ہے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اب امی خاموش ہو گئی میں نے امی سے بولا کہ امی آج میں بہوش نہیں ہوئی تھی اور میں نے آج سب دیکھا ہے کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس لیے میں اب آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں جو میں دیکھ کر آئی ہوں ایک ماں کبھی بھی اپنی اولاد کے ساتھ یہ ہوتا نہیں دیکھ سکتی تو امی نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور میرے پاس آ کر بولی بیٹا دیکھو تمہیں ایک بہت خطرناک بیماری ہے جو کہ صرف جنگل میں ایک عورت رہتی ہے وہی ٹھیک کر سکتی ہے اس وقت میں نے امی کو ساری حقیقت بتائی کہ بیماری مجھے نہیں وہ سبا کو ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے تاکہ اپنی بیماری مجھے دے سکے میرے امی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی امی نے مجھے کہا دیکھو رانی اب ہماری زندگی ادھر سکون میں نہیں رہ سکتی ہمیں ادھر سے کسی طرح نکلنا ہوگا ہم دونوں رات کے پچھلے پہر ادھر سے بھاگ گئے اور دور شہر میں آ گئے اور اب ایک نئی زندگی شروع کرنے کا سوچا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پولیس کو اس جنگل میں رہتی عورت کا بتا دیا تھا جس سے اس عورت کو پولیس نے پکڑ لیا اور اس دوران سبا کی بیماری زیادہ بڑھ گئی اور وہ بھی مر گئی ایسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا لیکن اب ہمیں آ کے نہیں بتا کہ ہماری زندگی کیسی ہوتی ہے کیا یہ دکھ کبھی ختم ہو سکیں گے کیا سبا جیسی عورت ہمیں دوبارہ ملے گی تو نہیں